دمے کی جو مریض ہیں ان کی عام حالت کرونا کی علامات سے مختلف نہیں ہوتی ہیں خاصی اور سانس لینے میں دشواری کا سامنا دمے کے مریضوں کو ہر وقت ہی رہتا ہے دمے کا حملہ ایسی کسی بھی وجہ سے ہو سکتا ہے جو سانس لینے والی ہوا کی گزرگاہ پر اثر انداز ہو جائے جبکہ کرونا وائرس سانس کی نالی اور پھیپروں پر اثر انداز ہوتا ہے جس میں سانس لینے میں دشواری ہوتی ہے جو دمہ کے مریض ہوتے ہیں ان کو کرونا سے کیا خطرہ ہے؟ دمہ اور کرونا کی جو وائرس ہیں ان کی علامات میں فرق کیا ہے؟ دمہ کے مریضوں کو کرونا سے بچنے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ اس سوالے سے ہم بات کریں گے آستما اور الرجی کے سپیشلسٹ ڈاکٹر ابراہیم یوسف امرسد موجود ہے اسلام علیکم ڈاکٹر ابراہیم صاحب بہت شکریہ اسلام علیکم جی یہ بتائیے کہ جو دمے کی علامات ہیں اور کرونا کی علامات ہیں ان میں فرق کس طرح پتا چل سکتا ہے؟ دیکھیں ویورز کہ اس پہ بہت زیادہ فرق ہے آستما ایک الرجی والا مرض ہے اور کرونا is a viral it's just like a bronchitis کی طرح ہوتا ہے جس میں گلے میں انفیکشن ہو کے اور وہ جاتا ہے تیاریک فیپڑوں میں آستما کا انفیکشن جو ہے جو الرجی کی وجہ سے کبھی بھی فیپڑوں میں نہیں جاتا وہ ہمیشہ اپر ریسپائٹی ٹریک مطلب یہاں پہ رہتا ہے اور اس کی وجہ سے سانس فیس چلنا شروع ہوتی ہے جس میں ویزنگ زیادہ ہوتی ہے اور کرونا میں بیسکلی گلہ خوشک ہونے کے ساتھ ساتھ گلے میں بہت زیادہ پین ہوتا ہے اور ہائی گریٹ فیور ہوتا ہے اور اس کے علامات جب چیس میں جاتے ہیں تو نمونیا کے شکل اکتیار کرتے ہیں اور اس میں بھی بہت ساری باتیں کی جاری ہیں کہ یہ نمونیا نہیں ہے کئی دفعہ یہ کوئی برانکس میں تھرمبائی پھیکنے کی وجہ سے وہ لنگز کو کولیپس کر دیتا ہے تو دو چیزیں آج کل ہم ریسرچ میں پڑھ رہے ہیں کہ کرونا can not be a pneumonia اور it can be a thrombi which can collapse the lung استماع میں جو لنگز کا ریشو ہوتا ہے وہ ایچ سچ نمودار نہیں ہوتا لنگز کے جو انفیکشن ہوتے ہیں وہ ایک اوپر کوالے انفیکشن ہوتا ہے اچھا تو ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں کہ اگر کسی مریض کو پہلے سے ہی دمے کا پرابلم ہے اور اگر اس کو کرونا ہو جاتا ہے تو کیا یہ چیز اس کے لیے زیادہ خطرناک ہو جائے گی صورتحال دیکھیں کوئی بھی انفیکشن باڈی میں ہو یا دماغ ہو ڈائپیٹیز ہو کارڈیاک ایشیوز ہو کوئی آٹو ایمیون ڈیزیز ہو کچھ بھی ایسی کوئی بیماری جو آپ کو دمائیاں لینے پہ حاوی کر رہی ہو تو یہ کرونا وائرس اس کو جا کے حاوی ہوگا کیونکہ اس میں سب سے زیادہ چانسز نمونیاں کے ساتھ ساتھ ہارٹ اٹیکس اور سٹروک کے زیادہ ہیں اور استعمہ والے پیشنٹس میں بھی اگر استعمہ ہے اور اس کی ایمیونٹی لو ہے اس کی وجہ سے وہ بار بار انفیکشن کی وجہ سے دماغ اس کو ہو جاتا ہے وہ بھی کرونا کے اگر کرونا کا وائرس اگر کرونا کا وائرس اگر اٹیک کرے گا تو آٹوماتیکلی وہ استعمہ کو ایسیسر بیٹ کر دے گا اچھا ٹھیک ہے اچھا دورٹ صاحب یہ بھی بتائیے کہ اب جو دمے کے مریض ہیں ان کو کرونا وائرس سے بچنے کے لیے کیا کوئی خاص احتیاط کرنی چاہیے پہلے تو یہ ہے کہ لوگ ڈاؤن کی سچویشن میں آپ کے پاس استعمہ کی ساری میڈیسنز گھر میں موجود ہونی چاہیے ایون دو کہ نیوبولائزرز اس کے جو سلیشنز ہیں اور نومس لائن اور یہ ساری چیزیں آپ کے پاس موجود ہونی چاہیے جو لوگ بھول جاتے ہیں جو پف پہ ہیں وہ تین چار پف ضروری لازمان لے کے رکھیں کیونکہ رات کے وقت بھی کچھ فارمیسیز ایسی ہیں جو آپ کو اویلیبل نہیں کر سکتی ہیں یہ میرا بہت خاص اپنی کلینیکس میں مشورہ ہوتا ہے دوسرا یہ کہ اگر آپ کی استعمہ کے پیشنٹس کو آپ پروٹیکٹ کیسے کر سکتے ہیں تو وہی پروٹیکشن ہے دیکھیں اگر استعمہ بھی ہے وہ ایک الرجی فیکٹر ہے الرجی فیکٹر یہ ہے کہ آپ کے رنائیٹس ہوگا اور آپ کے اگر ڈس پارٹیکلز ہیں پولن ہے یا کوئی بھی ایسا انفیکشن جو انفلنزا کرا سکتا ہے اور یا کرونا کرا سکتا ہے وہ جائے گا تو آپ کے ناک یا بھو کے ذریعے اور وہ آپ کے گلے میں یا سینیسز پر اٹیک کرے گا جس کی وجہ سے آپ کے جو انفلیمیٹری میکانیزم ہے جیسے آپ کہتے ہیں جس کو کہتے ہیں سائٹوکائنز سائٹوکائنز وہ نظام ہے جو ہماری باڈی کے اندر انفلیمیشن کو بہتر رکھتا ہے اب کرونا کا وائرس یا استما کا اٹیک جب بھی ہوگا وہ آپ کے سائٹوکائنز سٹروم کو خراب کردے گا جس کی وجہ سے آپ کے آئیل سیکس آئیل ون آئیل ٹو آئیل تھری جو ہے وہ ڈیفیکٹ ہو جائیں گے جس کی وجہ سے آپ کی انفلیمیشن باڈی میں بڑھے گی اور استما کا اگر پیشنٹ ہے تو وہ ایک ساتھ ہی ایکسیسر بیٹ ہوگا اور اس کو انٹینسیف کیئر کی ضرورت پڑھ سکتی ہے تو آپ کو استما کی پروٹیکشن کے لیے میڈیسنز کی ریکوائیمنٹ ہے آپ کی جو پروٹیکوز ڈاکٹرز سے بتائیں وہ فالو کریں ٹگرنگ فیکٹر سے بچیں مارکس کا استعمال کریں اور لوگوں سے دور رہیں بہت شکریہ ڈاکٹر ابراہیم یوسف ہمارے ساتھ موجود تھے اور الرجی اور دمے کے مریضوں کے حوالے سے بات کر رہے ہیں